نمشکار دوستو جائمہ بھدرکالی جائے مہاکال ہماری یوٹیوب چینل پراشین منتر حسیہ میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تو دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شترو کے بال یا اس کے تن کا پہنا ہوا وستر لے کر اس کو کیسے بیمار کیا جاتا ہے جی ہاں دوستو شترو کو بیمار کرنے کا ٹوٹکا آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پریوار میں کئی گپت شترو ایسے ہوتے ہیں یا ہمارے آج پڑوس میں ہمارے گپت شترو ایسے ہوتے ہیں یا کئی بار اچھا بھلا مطر بھی ہمارا دشمن بن جاتا ہے تو ایسے گپت شترو کو ہم کس طریقے سے سبق سکھا سکتے ہیں اگر ہمیں پتا ہے کہ یہاں ویقتی ہی ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے اور سامنے سے بہت اچھا ہے اچھے سے بات کرتا ہے لیکن نیچے نیچے ہمیں ایک کشت دے رہا ہے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے تو ایسے ویقتی کے سرکے بال یا اس کے تنکے پہنے ہوئے کپڑے سے اس کو کیسے بیمار کرنے آ جائے شترو کو بیمار کرنے کا ٹوٹکا اس کے تنکے کپڑا اور اس کے سرکے بال کے دوارہ آج میں اس ٹوٹکے کی سمپونڈ ویدھی آپ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کے انت تک بنے رہیے اور اس ٹوٹکے کی پوری جانکاری پرابت کیجئے اور اپنے شترو کو سبق سکھائیے اگر ایسے گپت شترو ہو تو ان کو سبق سکھانا بھی چاہیے تو آئیے دوستو میں آپ کو اس ٹوٹکے کی سمپونڈ ویدھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو جرور جرور سسکرائب کریں تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے شترو کے سرکے بال لے لینے ہیں اگر بال نہیں ہوتے تو اس کے تنکہ پہنے ہوا کپڑا لے لیجے گا اور اس کپڑے چاہیے چھوٹا ہی کپڑا ہو اس کپڑے کے دوارہ ہم نے اس پرکار سے ایک پتلے کا نرمان کر لینا ہے جیسے ہم نے یہ ہے مک یہ ہے دونوں اس کے باجو یہ ہے پیٹ اور یہ ہے دونوں اس کے پاؤں یہ ہے ہم نے سفید دھاگے کے دوارہ باندھ کر شترو کے بالوں کے دوارہ یہ ہے پتلہ بنا لیا ہے تو آپ ہی نے بھی اس ہی پرکار سے شترو کے بال لے کر اس میں اگر شترو کے بال زیادہ ماترہ میں نہ ہو تو دوستو آپ اس میں تھوڑی سی کشا لے آئیے گا کشا کے ساتھ اس کے بال ملا لیجے گا اور اس پرکار سے دھاگے سے باندھ کے ہاتھ پاؤں اور گردن اور موہ ایس پرکار سے آپ ایک چھوٹا سا پتلہ بنا لیجے گا اس کے بعد میں آپ کو چاہیے ہوں گے دو لحسن کی کلیاں یہ جو کلیاں ہوتی ہیں یہ تنتر کریاؤں کے اندر بہت محتب رکھتی ہیں تو یہ آپ نے لے کر آنی ہے ان کی سہائیتہ سے ہم دشمن کی آنکھوں میں جلن بھی پیدا کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہمیں چاہیے ہوں گی اور ساتھ میں ہی نیمو کا استعمال بھی ہم نے کرنا ہے اور ساتھ میں ہی دوستو ہمیں ایک چاہیے لوہے کی کیل اور اس کے اوپر آپ نے اس پرکار سے یہ دھاگا لال رنگ کا جو ہوتا ہے وہ ہے باندھ لینا ہے اس کے ساتھ میں ہمیں چاہیے سندھور اور تھوڑی سی ہمیں چاہیے ہوگی دوستو حل دی تو ان کے دوارہ ہی ہم شترو کو بیمار کرنے کا ٹوٹکا آج آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ جو منطر ہے دوستو شترو کو بیمار کرنے کا یہ بھیرو منطر ہے اور یہ اپنے آپ میں ہی اتنا شکتی شالی ہے کہ اگر اس کی صحیح ویدی سے اپائے کریں گے تو شترو کو اس سمیں تک صحیح نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ ان سارے کی ساری سمگریوں کو جل میں پروہت نہیں کر دیتے تو آئیے دوستو سب سے پہلے آپ نے اس پرکار سے ہی ہے پتلا بلا لینا ہے اور پتلے کے اوپر آپ نے تھوڑا سا سندور اس پرکار سے چھڑک لینا ہے کیونکہ دوستو جو سندور ہوتا ہے اس کے دوارہ ہم جو بھی تنتر کے ہے جو بھی منطر جاپ کرتے ہیں ان کا پرینام ہمارے سامنے بہت اچھا اور بہت درلب نکل کر آتا ہے تو اس پرکار سے آپ نے سندور ڈال لینا ہے اور سندور ڈالنے کے بعد دوستو تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ تھوڑی سی آپ نے حلدی اس پرکار سے اس پتلے کے اوپر کر دینا ہے کیونکہ جب حلدی ڈال لیں گے تو اس سے منطر جاپ کا پرباہ بہت ادھک آپ کے شتروں کے اوپر پڑتا ہے تو دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک منطر کا جاپ کرنا ہے منطر میں آپ کو دیرے دیرے بول کر بتا دوں گا کہ آپ کو آسانی سے سمجھ لگ جائے تو دوستو یہ ہے بہراؤ منطر ہے اور سدھ شابر منطر ہے اس کا استعمال آپ اپنے شتروں کو بیمار کرنے کے لئے کر سکتے ہیں تو دوستو منطر ہے اوہم ہم کال بہروایمم شترو وناشائے اوہم پھٹ اوہم ہم کال بہروایمم شترو وناشائے اوہم پھٹ اس پرکار سے دوستو آپ نے اس منطر کا جاپ کرنا ہے اور جو جاپ کی سنخیہ رہے گی وہے رہے گی دس ہزار جی ہاں دوستو دو چار جاپ کرنے سے آپ اپنے شترو کو بیمار نہیں کر سکتے اس کی سنخیہ دس ہزار ہے تب ہی یہ منطر شد ہوگا تب ہی آگے کام کرے گا اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہوگا جیسے ہی آپ کے جاپ پورے ہو جائیں آپ نے اس لہسن کو اس پرکار سے لینا ہے اس لوہے کی کیل میں آپ نے اس لہسن کے بیچ میں سے اس پرکار سے نکال لینا ہے دیرے دیرے کر کے یہ دیکھئے اس پرکار سے یہ ہے نکل جائے گا یہ دیکھئے دوستو اس پرکار سے نکال لینا ہے اس پرکار ہی بعد میں آپ نے اپنے شترو کا پتلا اٹھا لینا ہے اور اس کے پیٹ کے بل سے آپ نے اس کے پیٹ میں سے اس کیل کو اس پرکار سے دیرے دیرے کر کے آگے نکالنا ہوگا یہ دیکھئے اس پرکار سے آپ دیرے دیرے کوشش کریں گے تو یہ آرام سے نکل جائے گی تو اس کے بعد دوستو جب آپ کی یہ کیل اس پرکار سے اس پتلے کے بیچ میں سے آپ نے نکال لینی ہے اور پھر سے جو یہ ہے لہسن کی دوسری کلی ہوگی اس کو اپنے اس پرکار سے اٹھانا ہے اور اس کو بھی ایسے دیرے دیرے کر کے آپ نے اس میں بھی چھید کر لینا ہے معاف کیجئے گا یہ ہمارے پاس لہسن بہت چھوٹا تھا تو چلو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا اس پرکار سے یہ ہے دوسری کلی بھی ہم نے اس کے بیچ میں لگا لینی ہے اور اس کے بعد دوستو ہم نے اس نیمبو کے بیچ میں سے اس پرکار سے اس کو رکھ لینا ہے اور انت میں دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ ہمارا اس پرکار سے بن جائے سارا کا سارا یہ دیکھئے گا ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک کالا دھاگا لینا ہے اور اس کالے دھاگے کی سہائیتہ سے ہم نے اس پرکار سے اس کو باندھ لینا ہے اور باندھنے کے بعد دوستو ہم نے اس کو ٹانگ کر آنا ہے کہاں پر یا تو بیری کے اوپر ہم نے اس کو باندھ کر آنا ہے یا پھر ہم نے اس کریا کو یعنی اس ٹوٹکے کو اسی پرکار سے لے جا کر پیپل کے پیڑ کے اوپر باندھ کر آ جانا ہے دوستو اگلے ہی دن آپ کا شترو بیمار ہونا شروع ہو جائے گا ہسپتالوں کے چکر لگانے لگ جائے گا اگر اس سمیں آپ کو لگتا ہے کہ اب اسے ان سبی بیماریوں سے مکت کرنا چاہیے تو آپ اس سامگری کو اس پرکار سے ہی وہاں سے اتار کے لائیے گا کیل کو اس کے سینے سے نکال دیجئے گا لہسن کو اور ساری کی ساری سامگری کے اوپر آپ نے پھر سے سندور چھڑک کر حلدی چھڑک کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہرہ بابا کے منطر کا جاب کرنا ہے ٹوٹل ایک سو آٹھ بار جو ابھی ہم نے بتایا ہے اور اس منطر کا جاب کر کر آپ نے کہنا ہے کہ بہرہ بابا آپ ہمارے دوارہ جو بھی کریا کی گئی تھی ہمارے شترو کو اس کریا کے دوارہ مکت کریں یہ ہے تین بار بول کر اسے مکت کریں مکت کریں مکت کریں بول کر آپ نے ان ساری کی ساری سامگری کو بہتے ہوئے پانی میں جل پرواہیت کر دینا ہے اگلے ہی دن آپ کے شترو کو اس کی بیماریوں میں نزات ملنی شروع ہو جائے گی تو دوستو یہ بہت ہی سرل اور بہت ہی چمتکاری ٹوٹکا ہے جس کا پربھاو آپ کو بہت ہی جلد اور بہت ہی شگر دیکھنے کو ملے گا اس پرکار سے آپ اپنے شترو کو ہسپتال کے چکر لگانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں تو دوستو اگر کسی آپ نردوش وقتی کو ستانے کے لیے یہ کارے کریں گے تو ایسے میں ہم کسی بھی کارے کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں بہت ادھک آوشکتہ پڑھنے پر ہی آپ ایسی کریاؤں کا استعمال کریں کیونکہ ان کا پربھاو سچ میں نکل کر آتا ہے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے اور نقصان کی وجہ سے ان کو کافی کسٹ بھی ہو سکتا ہے تو ایسی کریاؤں کسی کو پریشان کرنے کے لیے کبھی مت کیجئے گا جو ویقتی سچ میں آپ کو پریشان کر رہا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت پولیے گا دھنیواد دوستو جائما بھدرکالی جائے مہاکار